اسلام علیکم کیا حال چار ہے میرے عزیز دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ سب محفوظ صحت مند اور خوشحال ہوں گے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ادرک ہم اس کی طرف چلتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز لائک اور سبسکرائب مائی چینل زنبیر شمائل شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ٹاپک اور بات کرتے ہیں ادرک کے بارے میں یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ادرک ایک خوشک اور گرم چیز ہے موسم سرمہ میں اس کا بقصت استعمال کیا جاتا ہے میدے کی کمزوری اور بلغم کی زیارتی میں ادرک پیل دیہا مفید ہے بادی بلغم کے دعفے کے لیے تو اسے دیہاتی لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں سردیوں میں کہیں اس کی چٹنی بن رہی ہوتی ہے تو کہیں اس کا چاہ ڈالا جاتا ہے اور کہیں یہ سالن ترکاری کا کام دے رہا ہوتا ہے ادرک نہ صرف اچار سالن کے ذائقے کو چٹکھارے میں تبدیل کرتا ہے بلکہ یہ بے انتہا مفید بھی ثابت ہوتا ہے بلکہ بہت سارے مرد خاص طور پر فالج، لقوہ، بلغمی، خانسی، دمان، نظرہ، زکامب وغیرہ بے شمار ایسے مرد ہیں جو صرف ادرک یا سوٹ کے استعمال سے ہی دور ہو سکتے ہیں مادہ، جگر اور آتوں کی بہت ساری بیماریوں میں یہ نہایت کار آمد اور بہترین چیز ہے ماشکی دال، گوبھی، مٹر، شلجم وغیرہ بادی جیسے سبزیے دن میں بہت زیادہ بادی ہوتی ہے ادرک ان کے لئے بے انتہا مفید ہے ادرک کا باکست اور بلا ناغہ استعمال نہیں کرنا چاہے کیونکہ طبیب مطلق نے ہر چیز میں جہاں بے شمار فائد وادیت کری ہیں وہاں پر اس میں موزورتیں بھی پیدا کی ہیں پھر اگر اس کی حدود سے نکل جائے جائے تو وہی چیز ہمارے لئے زہر بن جاتی ہے جیسے کہ روٹی کی حد سے زیادہ استعمال بھی زہر بنا دیتی ہے یہی حال ادرک کا ہے اگر اسے صحیح ضرورت اور حصول منافع کے لئے استعمال کیا جائے تو یہ سونا ہے اور اگر بے ذر یا مقررہ حد سے زیادہ کھایا جائے تو یہی چیز ہمارے لئے مٹی ساویس ہوگی اور ہمارے لئے مصیبت بن جائے گی اس کا کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے اس سے حازمہ خراب ہو جائے گا سینہ جلنے لگے گا سپرہ کی کسرت ہوگی پشاپ جل کر آئے گا اور سرخ رنگ آئے گا خون میں گرمی پیدا ہو کر ترہ طرح کی بیماریاں ظاہر ہوں گی اس لیے یاد رکھئے کہ یہ کوئی چٹ پٹی لذیز چیز نہیں بلکہ یہ ایک دوہ ہے جو ضرورت کے مطابق آپ آرام سے استعمال کریں اگر حضر اعتداد سے نکلیں گے تو نقصان اٹھائیں گے آپ نے اکثر سنا ہو گا کہ جس چیز سے مشاہبیت رکھتی ہے یہ اسی جیسی فائدے بھی پچھاتی ہے یا اس چیز کو فائدہ پچھاتی ہے اگر ہم دیکھیں تو ادرک کی شکل جو ہے وہ ہمارے سٹمک سے بہت ملتی ہے اس لیے یہ ہمارے سٹمک یعنی میدے کیلئے بے انتہا مفید ہے یہ ہمارے میدے کو ساف کرتی ہے اور اس کے اندر جسری بھی مزر اثرات ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے اس لیے ادرک کو خاص طور پر چٹنی اور اچار میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ میدے کی صفائی کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے اکثر وقت ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ اچار کو ادرک کے بغیر بلکل نہیں ڈال دیں کیونکہ یہ حازم ہوتا ہے اس لیے اچار میں اس کی ایک اپنی الگ جگہ ہوتی ہے ادرک کا اچار خاص طور پر آپ کو حکیموں کے پاس سے بے انتہا مل جائے گا لیکن اسے اگر آپ اپنے گھر میں ڈالیں گے تو اس زیادہ صاف سترا ہوگا اور زیادہ فائدہ مند بھی ہوگا اور پھر آپ اسے اپنے حصولوں کے مطابق اور اپنے ضرورت اور غزائیت کے مطابق بنائیں گے اس لیے کوشش کریں کہ ادرک کا اچار آپ اس میں گھروں میں ڈالیں گے بے انتہا حازم اور مزیدار ہوگا اور چٹ پٹا بھی ہم چلتے ہیں ادرک کی چائے کی طرف ادرک کی چائے کے بے انتہا فائد ہیں ادرک کی چائے میں شرف پانی اور ادرک ہی استعمال ہوتا ہے ادرک کے اگر ہم چائے کو دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ قوت ہوتی ہے یہ ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے پیٹ کو درد صحیح کرتا ہے اور صاف کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہ حازم ہوتا ہے یعنی مختلف چیزوں کو یہ حضم کرنے میں ہمارے لئے فائدہ مند ہوتا ہے سانس لینے کی جتنے بھی مسائل ہیں یہ ادرک والی چائے سے ختم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اپون کی جو روانی ہوتی ہے وہ اس سے بہتر ہو جاتی ہے اور چہرہ حساش رساش نظر آتا ہے اس کے علاوہ اسابی اور ذہنی دباؤ کے لئے یہ تو عمرت ہے اگر آپ اپنی کسی ذہنی دباؤ کے شکار ہیں تو ادرک کے چائے کو اپنے لئے معمول بنا لیں اور آہستہ آہستہ اس مسئیبت سے جان چھڑا لیں ادرک صرف کوئی صرف اکیلی چائے نہیں بناتی بلکہ اس کی مختلف چیزوں کے ساتھ بھی چائے بنتی ہے جو کہ بہت زیادہ فرطمیز ہوتی ہے اگر آپ کبھی پریشان ہیں اور آپ کے سر میں بین جہاں درد ہے تو کبھی ٹرائے کریں اس کی دارچینی بادیان کے پھول چھوٹی علائچی کے ساتھ اور تھوڑا سر نیبو بھی اس میں ڈالیں تو کیا بات ہے یہ کہہ آپ کے سون کو سروتازہ کر دے گا آپ کے دماغ کو تمام سر پریشانیوں سے دور کر دے گا اور آپ کو ایک سکون بکشے گا آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اگر ہم کھانوں کی طرف چلیں تو آج کل ہوتلوں میں اس کی بہت مارا ماری ہے کیونکہ آپ کو وہاں پہ ایک آم سی ڈش بہت زیادہ ملے گی اور آج کل کے نوجوانوں کی پسند بھی ہے اور وہ ہے چکن جنجر جو کہ صرف مروف اور ادرک سے بنتی ہے یہ بے انتہال اذیذ ہوتی ہے اور خاص طور پر چائنیز کھانوں میں اس کی ایک اپنی الگ سے پہچان ہے صرف اور صرف یہ کھانے پینے میں نہیں استعمال نہیں ہوتی بلکہ یہ بالوں کی ریگ روت کے لئے بھی بے انتہائیم ہے آپ جنجر جوس لیں اور اس لئے اپنے بالوں کے جڑوں میں لگانا شروع کر دیں صرف تیس دن کے اندر آپ کے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے جو نہ صرف صحت مند ہوں گے بلکہ بہت زیادہ موٹے بھی ہوں گے اور آپ کے عام بالوں سے زیادہ تیزی سے لمبے ہوں گے اب ہم چلتے ہیں اس کے مختلف چیزوں کی اور مختلف خانسی ویرہ کی نسخے کی طرف سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کالی خانسی کے لئے تو جناب کالی خانسی کے لئے ادرہ کر رس آپ نے لینا ہے ایک چھٹانک شہر آپ نے لینا ہے ایک چھٹانک ان دونوں کو ملا کر ذرا سا گرم کر کے تیلے سات روز کے اندر اندر آپ کو بہت جلدی آرام ہو جائے گا اور آپ کو کالی خانسی میں دمے سے بہت جلدی نجات حاصل ہو جائے گی اگر آپ کو کمی بھوک ہے بھوک اچھی طرح ہی نانا لگتی ہو پیٹ میں ری بھرے ہوئے ہوں قبض رہتا ہو تو ادرک کو تراش کر ریزہ ریزہ کر لیں اور اوپر سے نمک چھڑک کر ایک سے دو ماشا کھائیں بھوک اچھی طرح لگے گی ری خارج ہوگی اور قبض رہتا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کے پیٹ میں درم بھی ہے تو آپ اس کا علاج بھی انہی سے کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بے انتہا فائدہ ہوگا یہ مختلف چیزوں کے لیے مختلف جگہ پر یہ استعمال ہوتی ہے اگر آپ اسے صرف پر صرف اس کام کے علاوہ اور جگہ بھی استعمال کرنا چاہیں تو اسے کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں ایک اور اس کی طرف نسخے کی طرف جناب آپ لیں ادرک کا رس چار ماشا شہت آپ نے لینا ہے دو ماشا نمک ایک رسی تیل کا تیل دو ماشا پہلے نمک اور ادرک کا رس ملا لیں پھر سب ملا کر اچھی طرح ملا لیں تھوڑا گرم کر لیں اور سات آٹھ بھونٹ جو ہیں کان میں ڈالیں اگر آپ کے کان میں درد ہے تو فوراں بند ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے نسخے کی طرف جو کہ ہے نظرہ اور زکام کی لیکن اس سے پہلے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کی شکائط ہو جاتی ہے تو اس درہ پہلے کیا کی طرف چلتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو چاہیے ادرک اور پیاس اور ادرک اور پیاس کا رس ملا لیں اور اگر نہیں تو دونوں کو پٹھا کر کے گلینڈر کر لیں اور اس کا رس نکال لیں اسے پینے سے آپ کی کیا فوراں بند ہو جائے گی اب ہم چلتے ہیں ایک ایسے نسخے کی طرف جو کہ مطلی ہے یعنی کیا کے بارے کیا سے پہلے اگر آپ کو مطلی ہو جاتی ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو یہ جو میں آپ کو نسخہ بتا رہی ہوئے صرف کیا یا مطلی کے لئے نہیں ہے یہ کیا مطلی یرکان بواسیت بدحضمی ان تمام چیزوں کے لئے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے تازہ ادرک آپ نے لینی ہے پیسی ہوئی ایک چمچ اور اس میں آپ نے شہر مکس کر لینا ہے ایک چمچ آپ اسے پیئیں انشاءاللہ آپ کا نظرہ سے کام خاصی تمام آپ اسے چلے جائیں گے آپ کا اسے ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ آواز کے بیٹھ جانے پر یہ بے انتہا زبردست ٹوٹ کا ہے جب بھی کبھی آپ کے آواز بیٹھ جائے یا خراب ہو جائے یا گلے آ جائیں سب صرف ادرک کے جوس میں شہت ملائیں اور استعمال کریں انشاءاللہ بیٹھے ہوئی آواز اور رکھی ہوئی گلہ صحیح ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں ایک اور نسخہ وہ بھی کیا مطلی یرکان بواسیت بدحضمی کا ہے اس میں آپ نے تازہ ادرک لینی ہے ایک چمچ اس کا رس لے لیں اس کے بعد آپ نے لینا ہے لیمو کا رس ایک چمچ پدینے کا رس آپ نے لینا ہے ایک چمچ شہت ایک چمچ ان تمام چیزوں کو آپ نے یہ کچھ چار چمچ ہو جائیں گے آپ نے انہیں اچھی طرح مکس کرنا ہے ہلکا سیسے گرام کریں اور اسے پی لیں انشاءاللہ آپ کو تمام ان بیماریوں سے بواسیت بدحضمی کیا ان تمام چیزوں سے آپ کو نجات خاصل ہو جائے گی اب ہم چلتے ہیں ایک ماجون کی طرف جو کہ نظرہ و ذکان کا ہیں ادرک کو چھیل کر اس کی بارک بارک کاشت راشلیں اور کڑھائی میں گھی ٹال کر دھونیں اس کے بعد ادرک کے برابر وزن میں چینی یا کھان کی چاشنی ملائیں اور پکائیں جب کمام درست ہو جائے تو اس میں سونٹ زیرا مرچ سیاہ مرچ ناکسے جاوتری علائیٹی خورت سیج پترج پیپل گھنیا زیرا سیاہ پپلا مول یا بڑنگ ہر ایک ادرک کا بارون حصہ لے کر کوٹ چھان کر ملائیں اور محفوظ کر لیں مقتار فراک ہوگی چھے ماشا سے ایک سولے تک نزلہ اور ذکان کیلئے بھی انتہا مفید ہیں اگر سرزی کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے تو اس کو بھی کھولتا ہے دم ٹھولنے کی شکایت کو بھی دور کرتا ہے بھوک خوب لگتی ہے پیٹ کا درد اور ریح کا درد بھی اس سے چلا جاتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ یہ شکایتیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اب ہم چلتے ہیں دانت یا مسہودوں کے دانت کے درد اور مسہودوں کے درد کی طرف اگر آپ کے دانتوں میں درد اور مسہودے پھول رہے ہیں یا انہیں کیڑا لگیا ہے تو آپ ایک ادرک کا تازہ ٹکڑا لیں اور اسے دارد سوڑے میں جتنا گندہ پانی ہوگا وہ سارا نکل جائے گا اور آپ کو درد سے مکمل شفہ حاصل ہو جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے لئے بے انتہا کارامد ہوگا میں امید کرتے ہیں کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو مفیض لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو مفیض لگی ہو تو پلیس لائک سبسکرائب اور شیئر مائی چینل زمدیلے شمائز اللہ حافظ مائی چینل